مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں تو یہ احکام اللہ نے ہمیں قرآن میں دیئے گوشت سے متعلق پہلا حکم حرمت علیکم المیتہ اللہ کہتے ہیں ہر قسم کا مردہ جانور تم پر حرام جو بھی جانور اپنی موت مردہ کسے کہتے ہیں پتا ہے جس کو زباہ کر کے باقاعدہ خون اس کے رگوں سے کلا جائے سمجھ میں آرہی ہے بات جس کو زباہ کر کے اس کے جسم سے بلڈ نہ نکالا جائے اس جانور کو کیا کہا جاتا ہے مردہ جو اپنی موت مر گیا ہو خود نہیں مارا اپنے اپنی موت مر گیا بگری بیمار ہوئی صبح انہ اللہ ہو گیا اللہ کہتے ہیں اب انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے مردہ ہو گیا حالانکہ میڈیکلی کچھ بھی نہیں ہے کوش لے جائیں میڈیکل ٹیسٹ کرائیں بھئی ہر چیز میڈیکلی نہیں ہوتی میڈیکلی تو بیٹی سے نکاح کرنا کوئی ہے ماز اللہ کوئی اس میں نقصان ہے میڈیکلی تو ہومو سیکشوالیٹی میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے لیکن یہ گدوں کے کرنے کے کام گدے بھی نہیں کرتے یہ کام تو اب دنیا ہر چیز کو میڈیکل سائنس کے لحاظ سے دیکھ رہی ہے جبکہ تہذیب میڈیکل سائنس سے ہٹ کے ایک الگ چیز ہے میں بات کو سمیٹتا ہوں کیونکہ بلکل ہی نہ بیٹھ جاؤں گئی میں تو اللہ نے فرمایا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَتُ تم پر مردار حرام ہے اسی میں ایک اور فقیحی مسئلہ میں بیان کر دوں کہ مچھلی بھی مردار ہی ہے جب ہم مچھلی نکالتے ہیں نا تو وہ زبا نہیں ہوتی وہ کیا ہے مردار ہے لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ نے دو مردار ہمارے لئے حلال کر دیے ہیں اَسَّمَكُ وَالْجَرَاد ایک مچھلی اور ایک ٹڈڈی ٹڈڈی سمجھتے ہیں وہ جو کھیتوں کو چٹ کرنے والی نہیں ابھی دو تین سال پہلے پاکستان میں بھی آئی بھی تھی پورے غول وہ زبا کیے بغیر مرج بھی جائے نا تو کیا کر سکتے ہو آپ کھا سکتے ہو تو امام ابو حنیفہ کا اسی حدیث کی بیس پر یہ موقف ہے کہ سمندر کی مخلوق میں پانی کی مخلوق میں صرف مچھلی حلال ہے مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور پانی کا حلال نہیں ہے کیونکہ پانی کے جانوروں کو زبا نہیں کیا جاتا ان میں بہتاوہ خون ہی نہیں ہوتا نا تو وہ سارے مردار ہی کے حکم میں ہیں لہذا مچھلی کے علاوہ کوئی اور چیز آپ نہیں کھا سکتے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے آج بہت سے اسکولرز نے جہلم والی سرکار سمیت ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں مزاک اڑانا شروع کر دیئے اور دلیل کے طور پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ انعام کی کہ تمہارے لئے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے حالانکہ اس آیت کا سیاق و سباق آپ دیکھیں وہاں حرم کی پابندیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ احرام میں تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے سمندر کا شکار کر سکتے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے یعنی احرام کی حالت میں آپ حج کرنے جا رہے ہو نا یا عمرہ کرنے سمندر میں ہو وہاں سمندر میں شکار کر سکتے ہو آپ احرام کے پابندیاں سمندری شکار پر لاغو نہیں ہوتی آپ کو بتایا نا احرام میں جو مارنا بھی حرام ہے اب ایک کیا ہو گیا اس کی آواستہ تھی اس کر دو یار بھائی خدا کا آواستہ پہلے گلے کی حالت دیکھو اور آپ احرام میں جو بھی نہیں مار سکتے آپ سمجھتے ہو لیکن سمندر کا شکار کیا ہے حلال ہے تو اس آیت سے یہ نتیجہ نکالنا اور پھر احناف پہ کیچڑ اچھالنا مزاک اڑانا کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت کے منکر ہیں اندھے مقلد ہیں تو یہ نہیں بنتا ہے آپ کے پاس جب تک پوری نالج نہ ہو آپ تفسرہ نہ کیا کریں تو حدیث میں آتا ہے دو مردار حلال ہیں یعنی ہر طرح کے مردار حرام ہیں اس سے مستثنہ کس سے وہ کیا گیا ہے دو مرداروں کو اور اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے مچھلی کے بارے میں والحل میتتہو کہ اس کا مردار ہمارے لئے حلال ہے دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہے کہ اس مردار سے کون مراد ہے مچھلی مراد ہے دوسری بات یہ کہ میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی تھی کہ اگر سمندر کی ہر مخلوق ہی حلال ہے تو سمندر سے تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے نا وہ چائنہ والے بھی نہیں کھانگے وہ تو پھر قرآن کی جو یہ آیت ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِفِ اللہ خبیص چیزوں کو تم پر حرام کر رہے اس آیت کا پھر مطلب کیا ہوگا سمجھ میں آرہی ہے بات اس آیت کا کوئی مطلب پھر بنتا نہیں ہے تو خبیص چیز ہے تو حرام ہے نا تو بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا جن میں جہلم والی سرکار بھی سرے فیرست ہیں انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھئی یہ تو آپ نے خود سے اس کو خبائص میں داخل کر لیا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے حلال ہے تو خبائص میں داخل نہیں ہے تو میرا پھر ایک آخری سوال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سمندر میں یا پانی کی مخلوق میں مگرمچ اور کچھوہ بھی حلال ہونا چاہیے پھر آپ ایک جگہ ٹکو اور سعودی عرب کے علماء شیخ صالح العسیمین ان لوگوں کی رائے یہی ہے کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو ان کا یہ فتوہ موجود ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا مگرمچ اور کچھوہ بھی حلال ہے رڑکاں وہ بھی حلال ہے ہمارے جو اسکولر ہیں نا وہ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں تو پھر آپ پبلک کو صرف یہ نہیں بتاؤ کہ کیگڑا حلال ہے پھر آپ پبلک کو یہ بتاؤ کہ کچھوے کے انڈے بھی آپ اسی طرح کھا سکتے ہیں جیسے مرگی کے انڈے پکا کے کھاتے ہیں اور مگرمچ کے انڈے بھی آپ کے لیے اسی طرح حلال ہیں جیسے کچھوے کے انڈے حلال ہیں جہلم والی سرکار نے اس اشکال کا جواب دیا ہے وہ جواب یہ دیا ہے کہ کیکڑا اس لیے حلال ہے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جبکہ مگرمچ پانی کے بغیر زندہ بولو رہ سکتا ہے اس لیے وہ حرام ہے اور کچھوہ بھی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے سرکار کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کچھوے کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے خوشکی کا کچھوہ ایک ہوتا ہے پانی کا کچھوہ اور مگرمچ بھی زیادہ تر پانی کے اندر رہتا ہے وہ خوشکی کا جانور کبھی کسی جنگل میں مگرمچ دیکھا آپ نے تو جیسے کیکڑا پانی میں رہتا ہے کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو مگرمچ بھی پانی کا جانور ہے کبھی کبھار انجوائے کرنے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو جس دن انجوائے کرنے کے لیے باہر تشریف لائے kindly آپ اس کو پکڑیں کباب بنا کے کھائیں پھر میں کہوں گا کہ آپ کا جو دعویٰ ہے حنفیوں کے خلاف آپ اس دعویٰ میں سچے ہو کھاتے نہیں ہیں تو کم از کم یہ بولیں کہ یہ حلال ہے یہ لوگ پینترے بدلتے ہیں بہت زیادہ اور جو جانور حلال ہے اس کے انڈے بھی کیا ہیں حلال ہیں تو جہلم میں کچھوے کے انڈے بکنے چاہیے سمجھ میں آرہی ہے باہت ہاں خوشکی کے کچھوے کی بات نہیں کرنا کچھوے تو دو طرح کے ہوتے ہیں پانی کے کچھوے بھی ہوتے ہیں کبھی کبار باہر آ جاتے ہیں جیسے کیکڑا کبھی کبار کہاں آ جاتا ہے تو جس دلیل سے کیکڑا حلال ہے اسی دلیل سے کچھوے بھی تو ابو حنیفہ کا شکر ادا کرو تمہیں کچھوے کے انڈے اور کچھوے کے انڈوں سے اور مگرمچ کے انڈوں سے تمہیں انہوں نے بچا لیا تو اس لیے